اسلام علیکم لبی فیلوز امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اور آج ہم نے تو ویڈیو بنانی ہوئے وہ ہے تھوڑی سے آپ کو جو انفرمیشن دوں گی وہ اندور آؤڈور ہنگن پلانٹس کہ وہ کون سے پلانٹس ہیں جن کو اندور بھی ہنگ کر سکتے ہیں اور آؤڈور بھی میری لاسٹ ویڈیو جو تھی وہ پلانٹس جن جن کو آپ اپنے پلانٹس ہے جو بڑے پلانٹس ہیں جو پاس میں رکھ سکتے ہیں اور اب ہنگنگ پہ ہے تو ہن میں شروع کرتے ہیں جن کو آپ ہنگ کر سکتے ہیں Fi round میں سب سے پہلے دیکھیں یہ پلانٹس ہے اس کو آپ اندور بھی ہنگ کر سکتے ہیں اور آؤڈور بھی اور ویڈو پہ آپ اندور ہنگ کریں اور ہنگ جو ہے یہ ایسایٹ میں نے кто 축يرس پر ہنگ کیا ہوا ہے فل سن گرمیوں میں اس کو پل سین کیض vitam آپ نے بچانا ہے اس کے بعد یہ سرنگ آف بنانا ہے یہ دیکھیں اس کو آپ انڈور بھی ونڈو پہ ہنگ کر سکتے ہیں آرام سے لیکن ونڈو پہ اور آؤدور بھی یہ یہاں پر صبح کی جو دھوپ آتی ہے وہ ٹھیک ہے دوپیر کی دھوپ نہیں ہونی چاہیے تو یہ آرام سے سروائز کر سکتا ہے یہ سپائیڈر پلانٹ کی دوسری ورائٹی ہے اس کو بھی آپ انڈور آؤڈور آرام سے ہنگ کر سکتے ہیں اور انڈور آپ نے اس کو ونڈو پہ ہنگ کرنا ہے اس کے بعد ہماری یہ منی پلانٹ ہے اس کو بھی آپ انڈور آؤڈور آرام سے ہنگ کر سکتے ہیں آرام سے یہ سروائیو کرتا ہے اس کے بعد ہی ہماری بریزیلین کلو ڈینڈرون ہے اس کو بھی آپ انڈور آؤڈور آرام سے ہنگ کر سکتے ہیں اور آؤڈور بھی آپ نے اسے شیڈی آریا میں ہنگ کرنا ہے جہاں پہ صرف صبح کی ہلکی جو دھوپ ہوتی ہے مارننگ سن وہ آتا ہو شدید دھوپ کو ڈپیک ہوتی ہے اس سے آپ نے اسے بچانا ہے اور یہ دونی جوگہ سوائیب کرتا ہے پھر یہ ہماری انگلیش آئی وی ہے اس کو بھی آپ آرام سے انڈور آؤڈور ہینگ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کے ہماری سپائزر پلانٹ سے اوپر ہینگ کیا ہے اس کے اوپر گانڈرنگ ڈیو ہے اس کو بھی آپ آرام سے انڈور وینڈو کے پاس ہینگ کر سکتے ہیں اور اس پہ ہلکا بھلکا سن آنا ضروری ہے ورنہ اس کی بڑی لہگش گروہ ہو جائے گی اچھی گروہ کے لیے مارننگ سن اس پہ پڑھنا ضروری ہے درائی ساری برائٹ لائٹ آنا ضروری ہے پھر یہ ہماری پوٹیٹو وائن ہے اس کو بھی آپ آرام سے انڈور بھی ہینگ کر سکتے ہیں لیکن انڈور دوبارہ وہی بات ہے کہ اس کو اپنے وینڈو پہ ہینگ کرنا کسی شیڈی ایریا میں نہیں رکھنا وینڈو پہ ہینگ کریں گے تو یہ اچھا گروہ دے گی کیونکہ اس کو لائٹ سن ہر صورت میں چاہیے اور آؤٹڈور جو ہے وہاں پہ بھی اس کو ہلکا پھلکا شیڈ بھی ہو اور دھوپی ہو تو یہ بہت اچھا وہاں پہ بھی سروائیو کرتا ہے اس کے بعد ہماری یہ پرپل ہارٹ ہے اس کو بھی آپ انڈور آؤڈور آرام سے ہینگ کر سکتے ہیں اور میں نے تو ایون سنگولیم کو بھی ایز آ ہینگنگ پلانٹ بھی یوز کیا ہوا ہے اور اس کو بھی آپ آرام سے انڈور آؤڈور ہینگ کر سکتے ہیں پھر ہمارا یہ فاکس ٹیل فرن ہے یہ دیکھیں یہ کتنا پھیلاو ہے اس کو بھی آپ انڈور ونڈو کے پاس آرام سے ایزا پوٹ بھی رکھ سکتے ہیں اس کو ہینگ بھی کر سکتے ہیں تو یہ بڑا اچھا گروہ کرتا ہے لیکن آپ نے اس کو بلکل بغیر سن کے نہیں رکھنا ہے کیونکہ میں آپ کو اپنی لاس ویڈیو میں بھی بتایا کہ پلانٹ سروائیو تو کر جاتے ہیں بہت سے آپ کو ایسی ویڈیوز ملتی ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ پلانٹس جو ایزی لی انڈور اب بغیر لائٹ کے بھی سروائیو کرتے ہیں سروائیو تو کر جاتے ہیں لیکن ان کی گروہ اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے تو ہلکا پلکا سن بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور وینڈو لیس رومز میں ٹرائے کریں کہ پلانٹس کو کم رکھیں جہاں پہ وینڈوز ہیں وہیں پہ پلانٹس کو انڈور آپ جہاں بھی رکھتے ہیں وہیں پہ رکھیں اور کوشش کیا کریں کہ ہفتے میں ایک تفہہ ان کو باہر بھی ضرور نکالیں اور ایون اگر بارش ہو رہی ہے تو ان پلانٹس کو اٹھا کے اس دن بارش میں بھی رکھیں تاکہ ان کے وہ سارے نیوٹرینٹس ان کو ملیں بارش میں جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ ان کو ملیں تو اسے پلانٹ آپ کے انڈور بھی بہت ہیلڈی ہو جائیں گے فنز چیز کو میں نے اپنی لاس یوٹیو میں بھی بتایا تھا اور کہ یہ انڈور کر سکتے تو اس کو آپ ایزا ہنگنگ پلانٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس میں جتنی ورائیٹیز ہیں ان سب کو آپ ایزا ہنگنگ پلانٹ یوز کر سکتے ہیں اور لیکن بس ہیومیڈیٹی کا خیار رکھیں کہ ان پر سپری کیا کریں جتنے بھی فنز ہیں ان کو ہیومیڈیٹی پسند ہے جتنی بھی ورائیٹی یہ فنز کی تو ان پر سپری باٹل رکھیں اسے سپری ضرور کریں اور ان سب پلانٹس کو جب بارش ہوتی ہے کٹھا کریں اور ان کو باہر لاکر رکھیں اور بہت انجوائی کرتے ہیں ان کے نیوٹرینٹس ان میں ملتے ہیں وہ اور کھل جاتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنے کیچین یا بارش رو میں جب انہیں پانی دینا تو انہیں کٹھا لے کے جا کے اچھی طرح شاور سے پانی دیں ان کے پتے دھویں تو وہ پلانٹس کے لیے بڑا ہیلڈی ہوتا ہے اور ایک اور پوائنٹ جو میں آپ کو ضرور بتاؤں کہ جتنے بھی انڈور پلانٹس ہیں آپ کے موسٹ لی جو پلانٹس ہوتے ہیں انہیں کلورین پسند نہیں ہوتی ہے تو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ویڈیو میں ذکر کیا تھا تو میں آپ کو دوبارہ یہ گائیڈ کر دوں کہ آپ نے ایک دن پہلے ہی اپنا ٹب یا بالٹی بھر لینی ہے جو انڈور پلانٹس کو جو آپ نے دینا ہوتا ہے تو وہ بھر کے اسے کلورین جو ہے وہ پھر ڈسپیئر ہو جاتا ہے آپ نے چوبیس گھنٹے اس کو یا جیسے آپ نے نیکس ڈے پانی دینا ہے تو رات کو بھر کے رکھ لیں وہ کلورین غائب ہو جائے گا تو وہ بڑا ٹھیک ہو جاتا ہے پلانٹس کے لیے کیونکہ پھر اس وارٹر میں کلورین ہوتی تو مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو ہیلپ پل ثابت ہوگی اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر مرکات ہوتی ہے اللہ حافظ